بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کیا محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بھی یا نہیں پس سب سے پہلے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تصور کہ اسلامی کلینڈر کی ابتداء خلیفہ دوبوں کے زمانے میں ہوئی یہ نظریہ سوائے توہین رسالت کے کچھ بھی نہیں کیونکہ ایسا سوچنا اس بات کا نتیجہ ہے کہ یہ کوئی تصور کرے گا کہ رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی کلینڈر کی کوئی بھی فکر نہیں تھی اور دنیا سے چلے گئے جبکہ اس زمانے میں جاپان کا کلینڈر چائنہ کا کلینڈر حتی جنوبی امریکہ کا مایا کلینڈر انڈیا کا کلینڈر اور خود سرزمین عرب میں عربوں کا کلینڈر تھا یہودیوں کا کلینڈر تھا جو لونی سولر تھا عیسانیوں کا کلینڈر تھا جو سولر تھا لہذا رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ان کو اس جانب بلکل بھی توجہ نہیں تھی ان کی اس جانب تو یہ بلکل توہین رسالت کی مدراتف ہے انہیں قد انتوجہ تھی اور بے حکم خدا وانتبارک وطالہ انہوں نے اسلامی کلینڈر کی بنیاد چاند پر رکھی یعنی قمری کلینڈر کو قرار دیا اور اس کا پہلا مہینہ اپنی حجرت کو قرار دیا آپ کی حجرت پہلی رب الابل کو ہوئی مکہ سے مدینہ کی جانب آٹھ کو آپ قبا پہنچے اور بارہ کو آپ مدینہ پہنچے لہذا اسلامی سال کا پہلا مہینہ رب الابل ہے نہ کہ ماہ محرم اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ ماہ محرم کیسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہو گیا تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوبت سے پہلے اعلان نبوبت سے پہلے یا یہ کہا جائے کہ مدینہ آنے سے پہلے تک ماہ محرم عربوں کا پہلا مہینہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب الابل کو پہلا مہینہ قرار دیا اور یہ والا موضوع تاریخ کی مختلف کتابوں میں محایدوں کی صورت میں اور لیٹرز کی صورت میں موجود ہے کہ جن میں سے ایک کا ہم حوالہ دیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محایدہ کیا نجران کے عیسائیوں سے اور جسے مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا تو اس میں جو تاریخ بیان ہوئی اس کی ابتداء حجرت ہی سے تھی اور اسے بعد الحجرہ کہا گیا شروع میں حجرت کے بعد مہینوں کو بیان کیا جاتا تھا پہلا مہینہ دوسرا مہینہ دسوہ مہینہ پندرمہ مہینہ بیسوہ مہینہ اور بعد میں سالوں کا حساب ہونے لگا خلیفہ دوبوں نے اپنے دور میں نئے اسلامی کلینڈر کا آغاز نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا تھا اس پہلے مہینے کو ہٹا کر زمانے جاہلیت میں جو پہلا عربوں کا مہینہ تھا محرم اسے قرار دیا یہ موضوع اگر ہم ڈسکس کریں تو ممکن ہے کہ فتنے کا سبب ہو لیکن اس موضوع کو آپ جا کے سرج کر سکتے ہیں اور سلفی اور وہابی اور دیوبندی حضرات سے سوال کر سکتے ہیں اور ایک ان کے عالم نے تو کھل کے اس چیز کا اقرار کیا کہ جن کا نام ہے شیخ محمد بن صالح عصیمین اور انہوں نے اس بات کو بڑی صراحہ سے کہا بل اعلمو ان السلف لم يتخذ المحرم اول العام الجدید الا فی خلافت عمر بن خطاب کہ جان لوگ کے سلف جو تھے جو گزشتا گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ محرم کو پہلا مہینہ نہیں سمجھتے تھے اور محرم سے نئے سال کی ابتداء کو نہیں مانتے تھے بلکہ یہ سلسلہ ہوا خلافت عمر بن حطاب کے دور میں انہوں نے اسے احد فرد عنه ولا تبتأ بے احدا بذلك هذا هو اللہ الصواب یا مسئل لو قالت انسان مثلا مهنئت بهذا العام الجدید ويهنعك اللہ بخير وجعله العام خیر وبرد لكن لا تبتأ انہوں نے اسألتے لانني لا اعلم انہوں نے جاء عن السلف انہوں كانوا مہنئون بالعام الجدید بل اعلم ان السلف لم يتقل محظم اول عام الجدید انہوں نے جو خلافت عمر بن حطاب اللہ علیہ وسلم اسکرین پر آپ اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا نام ہے اہلحدیث.com اور اس کا لنک بھی آپ کے سامنے ہے اور یہی والا موضوع آپ کو مکتبت الشاملہ میں بھی مل جائے گا کہ جہاں پر جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہی جواب دیا اور یہی والا موضوع آپ کو اسلام کیوئے میں بھی مل جائے گا اور یہ ساری وہ ویب سائٹ ہیں کہ جو سعودی عرب کی وہابی اور سلفی ویب سائٹ ہیں اور آپ خود بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ ہماری بات کا بے شک یقین نہ کریں اور سلفی اور وہابی اور دیوبندی علماء سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ موضوع صحیح ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ ہم بیان کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ شیخ اسیمین یہ رائے ہے یا نہیں ہے محمد وآلہ الطاہی محمد وآلہ الطاہی